گلابی گیند سے اشوین نے ایڈی لیٹ ٹیسٹ میں شاندار گیند باجی کی اور کنگارو بلے باجوں کو پریشان کر دیا خاص کر اشوین نے جیسے طرح سے سٹیو سمیت کو آؤچ کروایا وہ کمال کا رہا اشوین کی گیند پر سمیت سلپ میں رہانے کے دوارہ لپکے گئے پچھلے آٹھ میچ میں ساتھ شدک تھوک چکے سمیت آف سپینر اشوین کی گیند پر چکمہ کھا گئے سلپ میں کیچ لپکے گئے اس کے علاوہ آف سپینر نے ٹرائویس ہیڈ کیمرون گرین اور لیون کو بھی آؤٹ کرنے میں سفل تپائی اشوین نے شاندار گیند باجی کر ایک خاص ریکار اپنے نام کر لیا ہے اشوین آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے تیسری بھارتی گیند باج بن گئے ہیں ایسا کر اشوین نے کپل دیو کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے کپل دیو نے ٹیسٹ آسٹریلیا کے خلاف انہ سے وکٹ چٹکائے تھے وہی اب اشوین کے نام اکیاسے وکٹ ہو گئے ہیں اب تک اشوین کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں اکیاسی پورے کر چکے ہیں اشوین اشوین سے آگے جو گیند باج ہیں ان میں ہیں انیل کمبلے اور ہربجن سنگھ اشوین کے خلاف کمبلے نے ٹیسٹ میں ایک سو یارہ وکٹ لیا ہے تو وہی بھجی نے پنچانبے وکٹ اپنے نام کیے ہیں اس کے علاوہ نونتھن لیون بھارت کے خلاف ٹیسٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے کا آسٹریلیا اگر اندباز کے طور پر ریکارڈ بنا چکے ہیں لیون نے بھارت کے خلاف ٹیسٹ میں اب تک چھاسی وکٹ چٹکائے ہیں بھارت کے مہان کے اندباز کپل دیو نے کیول بیس ٹیسٹ میچ میں انیاسی وکٹ آسٹریلیا کے خلاف چٹکائے تھے اشوین اپنے کیریئر میں آسٹریلیا کے خلاف سلاحوہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں یہ پہلی بار ہے جب بھارتی ٹیم آسٹریلیا کے دھرتی پر ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اس سے پہلے 2019 میں بھارت نے بانگلہ دیش کے خلاف کلکاتا کے ایڈن گارڈن میں ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلا تھا اس میچ میں بھارت کو ایک پاری اور چھالیس رن سے جیت ملی تھی تو اب آسٹریلیا کے گھر میں آسٹریلیا کو ہرانے کی بھارت کو ششش کر رہا ہے لیکن آج کا پردرشن بہت نیراش جنک رہا ہے صرف چھتیس وکٹ پر بھارتی پاری چھتیس رن پر اپنا چھے وکٹ گوا چکی ہے یہ بہت نیراش جنک پردرشن رہا ہے اور یہ بھارت کے اتحاس میں سب سے کم سکور ہے جو بھارتی ٹیم نے ٹیسٹ میں بنائی ہو نیوز روم سے ندیم احمد کی ریپورٹ موسیقی